سماج کی خبر دکھاتے دکھاتے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب آج خود اپنی ہی خبر دکھانی پڑے ایسا ہی کچھ ماحول مطرہ پترکاریتہ جگت کے بیچ پنپ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے بیچ سے ہمارا ایک ساتھی عرون یادو آج ہمارے بیچ نہیں رہے ان کے جانے کے بعد پورے مطرہ جنپد میں پترکاریتہ جگت میں بلکہ سنت سماج میں اور ہر ورگ میں ایک ایسی لہر دوڑ پڑی ہے کہ ہر ویکتی عرون یادو کو یاد کر رہا ہے ہر ویکتی کہہ رہا ہے کہ عرون جو اپنے پیچھے ایک بھرا پورا پریوار چھوڑ کے گئے ہیں ماں ایک پتنی تو بیٹی اور ایک بیٹا ان سب کی سہیوگ ان سب کی چھتی پورتی ان سب کی وہ امیدیں جو آج ہر بیٹی کو ہر بیٹے کو اور ماں پتنی کو عرون یادو سے تھی وہ سب کیسے پوری ہوگی کہاں سے شروع ہوئی پترکاریتہ کیا کچھ عرون یادو نے یہاں اس مطرہ نگری کے لیے کیا کیا سنت سماج کے لیے کیا ان سب باتوں کو لے کر کے ہمارے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ پترکار ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے شروعات کی تھی یہاں ہمارے ساتھ روی یادو جی ہیں جن کے لیے جانا جاتا ہے کہ آپ دونوں کی ایک جوڑی تھی عرون اور روی کے نام سے جانا جاتا تھا کیا شروعات تھی پترکاریتہ کی کیا اٹکلے تھی کیا لڑکپن تھا تو ہم دونوں ساتھ کے روپ میں تھے کیمروین ریپورٹر کے روپ میں جوڑی تھی لیکن بھلی میں ریپورٹر کے طور پر کام کرتا تھا لیکن بہت کچھ الیکٹرون میڈیا میں انبیق گتاب ہیں پھرنٹ سے آئے گیا تھا اور بہت کچھ شکھایا اور سب سےڑی بار ساتھ جو بہت بار انو بہیا نے شکھائی شاہ اور ساہ میں جو انتر تھا وہ شبد آج میرے کان میں گونجتے ہیں جس وقت عرون یہ بتاتے تھے کی شاہ اور ساہ میں پی ٹو سی میں صحیح بولنا چاہیے تو ایک بہت دور تھا اور دونوں جب نام چلتے تھے اس کول پہ عرونی آدھا روی آدھا تو مجھ کو لوگ عرون کہتے تھے اور ان کو روی کہتے تھے آج بھی ہوتا ہے کئی بار مجھ سے لوگ عرون کہتے ہیں تو پھر ہی میں ہاں ہی بولتا ہوں کہ ہاں بتا بھییا تو یہ نہیں بانڈنگ تھی آپ لوگوں کی بہت اچھے سے آپ نے سب کچھ دیکھا کرا آج عرون کے جانے کے بعد پریوار کی استثیتی کیا ہے کیا کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے کی پترکارتہ میں پروار کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے سیوہ ایک نام کے علاوہ بھو بھی جو نام میں دی ایک کڑوے سچ پہ کڑوے سچ کے طور پہ کہیں تو اس نام میں ہوا ہے پروار میں ہوا ہے ہمارے در ہوا بھری ہوئے جیسے آج نکلی آج ہمارے ساتھ کون ہیں تھوڑے سماج کے لوگ ہیں آپ لوگ ہیں سب لوگ ہیں لیکن پترکارتہ میں ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو بھی ہوتا سورستی دیتی ہے اور یہ ستہ ہے کہ جو بھیکٹی سورستی کی سیوہ کرے گا وہ پیسے والا کبھی نہیں بن سکتا مجھ کو تو پترکارتہ کی لانے میں لانے والا بھی ارون تھا جو کہ میرے سے عمر میں چھوٹا تھا حالانکہ لیکن اس نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ایک بار میرے گولی لگیو تھی تو اس سمیہ بھی وہ میرے کو جیٹ میں بھر کے گاڑی میں بھر کے ہسپیٹل لے گیا اور جب تک میں ہسپیٹل میں رہا اس نے میری اتنی سیوہ کی کہ میرے بیٹے نہیں کر سکتے حالانکہ میرا گروہ تھا اور پھر بھی اس نے اتنی سیوہ کی تھی میں ان کھڑوں کو بھلا نہیں سکتا اتنی بڑی بات کہہ دی ساتھی ہو تو ایسا ہو کیوں تیاغ ہے کیوں تبشیہ ہے کیوں بلیدان ہے ان سب کے مائنے ہیں آج ہر ویکتی ہر ورگ ارون کو یاد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کا کارن آپ خود سن رہے ہیں کافی لمبا سمیں ارون کے ساتھ رہا بہت ہی زندہ دل انسان تھا ہر ایک کی مدد کرنا وہ اپنا سوابا کے سمجھتا تھا میں بھی کبھی کہتا تھا ارون بھائی ارے بھائی آؤ میں بھی بیمار پڑھا تو وہ یہاں ہمیچہ یہی رہتا تھا دل میں اور آج اس طرح سے آنکھیں گمگین ہیں آج جو شتی ہوئی ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا میں تو شاسن پرشاسن سے اپنے ساتھیوں سے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جتنی مدد ہو سکے اس کی جائے اسے مکان ملے اس کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے لوگ آگے آئیں یہیے اس کی آتما کو شانتی ملے گی لیکن ہمارے پترکاروں کے اندر صرف پترکارتا ہے ان کے پروار کے لیے ان کے لیے کوئی بیبستہ نہیں ہے ابھی انشورنس کی ایک سکیم ہم لاغو کری تھی کمجھے کچھ پترکاروں کی کرائی بھی گئی تھی میں چاہتا ہوں ایسے سبرے پترکاروں کے انشورنس کی ایک سکیم ہو جس سے کہ ان کے ان کے بعد ان کے پروار کے لیے تو بیبستہ ہو سچی سردانجلی تب ہوگی جب ارون کا پریبار ارون کے جانے کے بعد بھی خوش حال رہ سکے گا حالکہ اس چھتی کو پورتی تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن ان کو مجبوطی دینے کے لیے آج جو پہل شروع کی ہے انوپ شرما جی بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہیں پترکار ساتھ ہی ہیں ہمارے بڑا مارک درشن آپ کا ملا ہے ارون نے آپ کے ساتھ بہت لمبے ٹائم کام کیا ہے کیا کچھ پہل ہے اور کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ارون کو پھر سے بھاپور شردانجلی اور اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی فقیر قسم کا آدمی تھا اللڑ تھا کام اس کے لیے سر وہ پری تھا میں نے پہلے بھی کہا کہ جس سمیں اس کے پاس وقت نہیں تھا تب شاید پریوار اس کے لیے سوچتا تھا کہ وہ پریوار کو وقت دے آج پر اس کے پاس وقت ہوتا تو اب وہ پریوار کے بیچ میں نہیں ہے ہم سب کے لیے جب اتنا کسٹ ہے تو آپ امید کرئے کہ اس کے پریوار پر کیا بیٹھ رہی ہوگی ایسے میں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ساماجک سرکشہ بہت آوشک ہے اور میں اس سب کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ کہوں گا کہ شاید ہم لوگوں کا ورطمان بہت اچھا ہوتا ہے ورطمان اس مائنے میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم پترکارتہ کرتے کرتے ساماج کے پرتیک ورک کے سمپرک میں آ جاتے ہیں اور یہ پترکارتہ ہمیں سممان دلاتی ہے شاید یہ وائسہ ورسہ ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ساماج ہمیں ایک identity دے دیتا ہے recognition دے دیتا ہے لیکن اس کے مولیانکن کے آرثک پکش کو اگر میں دیکھوں تو وہاں پر جا کر کہ بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا پہل کا نام چاہے کسی کے لئے رکھا جاتا ہو لیکن ہر کوئی کہنے والا ہے کہ یہ پہل میں نے نہیں شروع کی یہ میرے بھائی نے شروع کی اور یہ میرے بھائی کے لئے پہل ہے پہل کی شروعات کرنے والے پاون گھوتم جی پاون جی آپ کے ساتھ بہت لمبا سمیں رہا کیا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں پرکارت بھائی کارچھتر بہلے ہی میرا پورا جنپد رہا ہو جن مومی برندہ ون ہونے کے کارانہ جو ارون سے سمبند بلے جندہ دلی کی وہ ایک مثال تھی آپ نے بھی کہا کہ ہم ارون کو یاد کر رہے ہیں میں یاد ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں بھولا ہی نہیں مجھے ابھی بھی وشواز نہیں ہے کہ ارون دی بھردواج جی آپ نے جب شروعات کی پترکاروں کے لئے ایسی شروعات یہ نرنتر بنی رہے یہ بہت ضروری ہو چلا ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ کے چینل کے ماد دم سے میں ارون جادف جی کو ہاردیک بھردواج جن رندلی پر پرکٹ کرتی ہیں آپ نے کہا شروعات کی پہل کی چونکہ سامنے جی سورکشا جی ہم بات کرتی ہیں تو ایک ہی پرشنہ آتا ہے کہ گھر کے مکھیا کے بعد گھر کا مکھیا جو ارننگس کرتا ہے اس کی جو ارننگس ہیں جو منتلیس کی ارننگس ہیں جو اکتیس تاریخ ایک تاریخ شام کو پانچ وزے اس کی ایک آننگس میں آ جاتی ہیں تو اس کی جو انیشنل ارننگس ہیں وہ ارننگ اس کے نارینے پر آئیں گی نہیں آئیں گے وہ ہمارا ایک سامنے سورکشا ہے ایک چوشل ہماری امپاورمنٹ تو وہ کیسے آگا اگر گھر کا مکھیا کے مکھیا کی ڈیت ہویا آتی تو سب سے اوڑی بات ہے کہ سامنے سورکشا ہم جب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب ہم ایک جوٹ رہیں گے اس کے پیچھے چاہے ہم منتری کلیکشن کر سکتے ہیں انول کلیکشن کر سکتے ہیں چاہے ہم انشورنس لے سکتے ہیں ایدھر وہ ہیلت ہو یا لائف انشورنس اب اسی کڑیمے میں ایک ایسی سکشت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جس ویکتی نے ارون یادو کے ساتھ نہ صرف پترکارتہ کی اٹکیلیاں کی لڑائی جھگڑے جو ایک سچے دوست میں ہوتا ہے ایسا ماحول جو دیکھا اور اس کو جیا اس ویکتیتو کا میں آپ کو ان سے پریچے کرا دوں آپ محیز گو سوامی ہیں محیز جی بچپن بیتا بہت نزدیکیاں تھی آج ان کے جانے کے بعد کیا کچھ سندیس ہم کو دیکھے گئے وہ ویکتی ہمارے بیچ میں سے اتنی جلی جا گئے دیکھو پرکارت جی میں آپ کو بتا دوں میرا بچپن کا دوست بھی تھا پترکارتہ جہاں تک میں نے اس نے دونوں نے ساتھ کی اچھے برے وقت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ایسا ایسا وقت بھی آیا کہ اس کو میری بہت جرورت تھی مجھے اس کی بہت جرورت تھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہی تھے پترکار ایک پترکار جو ہوتا ہے وہ سماج کے لیے اپنا پورا جیون دے دیتا ہے اور سماج کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سماج اس کے لیے کچھ پترکار کے لیے کچھ کرے آج جیسے ارون ہمارے بیچ میں نہیں رہا تو میں اس سماج سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آگے آئیں اس کے پروار کے لیے جس پروار کو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس پروار کے ساتھ کھڑے ہوں میری بات یا ہم پترکاروں کی بات جہاں تک ہے تو ہم ایک ارون کے روپ میں ارون کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے لیکن ارون کی جو ساری چیزیں تھیں اس کا جو فرض تھا بچوں کے لیے پروار کے لیے وہ ہم جرور نربان کریں گے یہ چیزیں رہیں کیونکہ بھیان ہے جب سے میں 2011 سے پترکارتا لائن میں آیا تو میں نے نیو ہی جوائن کیا تھا نیو کے بعد میں ہر چیز کو سکھانا کیسے جانا ہے سامنے والے کو کیسے پریجنٹ کرنا ہے کیسے ان سے کوشن کرنا ہے کیا پوچھنا ہے کیا بتانا ہے کیمرہ کیسے لگانا ہے بائٹ کیسے لینی ہے ساری چیزوں سے بہت سارا گیان انہوں نے دیا قریب سات یا آٹھ سال کا انوہب میرا ان کے ساتھ میں رہا پترکاروں کا کہنا یہ ہے کہ ارون یادو ایک ایسی سکسیت جس نے خود سیکھا اور اوروں کو سکھایا اوروں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کر گیا کہ ہر دل میں واس ہے آج ارون یادو کے نام کا اور سب ہی کا صرف ایک ہی من ہے کہ کیسے بھی کر کے آنے والے وقت میں ان کے جو پریوار کا بھوشش ہے وہ کسی بھی طرح سے دھومیل نہ ہو سکے ان کو کیسے بھی سنرکشن ملے اس پریوار کو کیسے بھی سنبھل ملے چاہے ساسن ستر پہ ملے چاہے لوکل ستر پہ ملے لیکن ارون کے پریوار کو کسی بھی طرح سے کسی کی باٹ نہ جوہنی پڑے ان سب سنکلپوں کو لے کر کے پترکاریتہ جگت میں ایک سنگٹھن نئی طریقے سے ویعابت نظر آ رہا ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم لوگ ہر طرح سے اپنے گھر کا چولہ باد میں جلائیں گے لیکن ارون یادو کے گھر کے چولے کے ساتھ ساتھ ان کی ہر جرورت پہلے پوری کی جائے سماجہار سیٹی 24 اور کی ہر تاجہ ترین خبر کے لئے آپ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑتے ہیں